بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپانس کرے ریسپانسیبل ہو اور رییکٹیف پرسنیلٹی ایسی پرسنیلٹی کہ جو بیرونی محرک پہ صبر نہ کر سکے رک نہ سکے اور جذبات کی روح میں آکے جذباتی فیصلہ کر کے جذباتی رد عمل دے اس کو رییکٹیف پرسنیلٹی کہتے ہیں رییکٹیف پرسنیلٹی رییکٹ کرتی ہے جو کام جذبات کی روح میں آکر جذبات کے ماتحت آکر جذبات کے غلبے میں آکر بینہ سوچے سمجھے کر دیا جائے اس کو رییکشن کہتے ہیں اور پروییکٹیف پرسنیلٹی ریسپانس دیتی ہے ریسپانس یہ ہے کہ جذبات کو ایک سائٹ پر رکھ کے کچھ وقفہ دے کر کچھ ٹھہر کر سوچ کر سمجھ کر جو کام کیا جائے جو جواب دیا جائے اس کو ریسپانس کہتے ہیں رییکٹیف پرسنیلٹی کے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ریسپانسیبل نہیں ٹھہراتی کوئی بھی مسئلہ ہو جائے کوئی بھی غلطی ہو جائے کوئی کہیں پہ کوئی چیز غلط ہو جائے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ اس میں میرا کوئی قصور ہے بلیم گیم سے کام کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کہے گی کہ یہ دوسرے کا قصور ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے میری وجہ سے نہیں ہوا اس کے مقابلے میں جو پروییکٹیف لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریسپانسیبل ٹھہراتے ہیں ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہوا پھر بھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں اگر کوئی کام برا ہوا پھر بھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں وہ ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالتے بلکہ ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ریسپانس دینا ریسپانسیبل کہا ریسپانس ایبل ایک شخص جو رییکشن کی جگہ ریسپانس دے سکے اور اسی ریسپانس ایبل کو اکٹھے کر کے پڑھیں تو ریسپانسیبل وہ شخص کے جو ذمہ داری اپنے اوپر لے خود ذمہ داری قبول کرے بلیم گیم میں نہ جائے کہ کوئی کام غلط ہوا تو یہ فلان نے کیا اس نے کیا اس نے کیا کسی دوسرے تیسرے نے کیا نہیں بلکہ یہ ہے کہ میں ریسپانسیبل ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی غلط بھی ہوا ہے تو میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اسی طرح اگر نتیجہ صحیح نکل ہے تو میں بہرحال اس قابل ہوں کہ اس کی ذمہ داری قبول کروں تو ریسپانسیبل ہونا یہ پرویکٹیو پرسنیلٹی کی ایک خصوصیت ہے دوسرے کو بلیم نہ کرنا حالات کو بلیم نہ کرنا خارج میں یہ بات نہ کرنا کہ ہالات ہی ایسے تھے مسائل ہی ایسے تھے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بس ایسے ہی فلان کی وجہ سے فلان کی وجہ سے فلان کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں اگر غلط ہوئے تو پھر بھی میں ذمہ دار ہوں اگر درست ہے تو پھر بھی میں ذمہ دار ہوں اس کو کہتے ہیں ریسپانسیبل پرسنیلٹی تو ایک پرویکٹیو شخص ہمیشہ ریسپانسیبل ہوتا ہے وہ ذمہ داری خود قبول کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو کسی پر نہیں پھینکتا اور کسی پر الزام نہیں لگاتا بلیم گیم کے اندر نہیں آتا تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پیدائشی طور پہ یا بنیادی طور پہ تو ہم رییکشنری ہوتے ہیں ہر کوئی دوسرے کے اوپر الزام دھرتا ہے لیکن اپنی تربیت کر کے اپنے آپ کو صحیح نہچ پہ ڈال کے الزام کبھی دوسرے پہ نہیں دھرنا بلکہ الزام بھی خود لینا ہے اس کو کہتے ہیں ریسپانسیبل ہونا امید ہے کہ ہم اس بات پہ عمل کر سکیں گے اور کسی بھی انسانی شخصیت کے جو بہتر اوصاف ہیں ان کو سیکھ سکیں گے اور جو کم تر اوصاف ہیں ان سے جان چھڑا سکیں گے لیکن اس کے لیے محنت اور تربیت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حمت اور طاقت دے کہ ہم اپنے ساتھ محنت کر کے اپنی تربیت کر کے اچھی باتیں سیکھیں اور اس پہ عمل کریں جزاک اللہ